موسیقی 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 ولیترال کئیو بے شک بائلیکٹرال ملاقعاتیں ہی لیکن انڈیا پاکستان کے تعلقات میں نرمی آئے گی تعلقات بہتر ہوں گے میں اس کو بالکل بھی اگری نہیں کرتا ہاں لیکن یہ چیز ہے کہ میں اپنی حکومت کے جب ارنجمنٹس دیکھ رہا ہوں میں تو بڑا تھوڑا پریشان ہوں کہ حکومت گورنڈا پاکستان has failed to project on digital media جو یہ کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ اس کو جسے وہ کہتے ہیں نا مجھے تو ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پاکستان جو مرضی کر لے پاکستان کو چیزوں کو project کرنا نہیں آتا آج کا زمانہ digital media کا ہے mainstream media کا نہیں ہے اب سارے کے سارے international جو صحافی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پاک چینہ سینٹر میں یا وہ بجا رہے ہیں کچھ کی جان بچے یہاں پہ آیا تو ہوتا ہی ایسے ہی ہے بچے رہا وہ بھی بچے ہیں اگر وہ مر گیا پھر تو گیا پھر تو اور برے حالات ہو جائیں گے پاکستان کچھ آئین بات تو خیر نہیں ہے بہر حال یہ اس طرح ہے کہ پہلے بھی وہ نو سال پہلے آئے تھے تو پہلے بھی وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اب ان کو یہ لیسن ریڈ کرنا چاہیے اور اس کا پروپر تیاری کرنی چاہیے کہ جی ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے ان کی وہ strategy بہت کلیر ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ جا کے expose کرتے ہیں آپ سے ان کا کوئی جواب ہی نہیں دیا جاتا یہ بلوگ ایک بننا چاہیے جیسے کہ روس کے 74 میمبرز آئے ہوئے ہیں انڈیا سے آئے ہوئے ہیں چائنیا سے ڈیلیگیشن آئے ہوئے ہیں تو یہ ایک اچھا بلوگ بن سکتا ہے جس میں ہم مطلب پاکستان اپنا پارٹ پلے کر سکتا ہے سپیشلی بات کرنا چاہوں گا سی پہ کے اوپر کہ چائنیز پریزیڈنٹ چائنیز سوری پرائی منیسٹر آئے ہوئے ہیں تو ان سے بھی اچھی ٹونس پر نیگوشیٹ ہو سکتا ہے پاکستانیوں کافی ساری انویسمنٹ اور پوری دنیا کا جو ہے وہ سٹیک لگا ہوا ہے گوادر کے اوپر سپیشلی سی پہ کے اوپر اچھی بات ہے وہ ہمارے ملک میں آئے ہیں انہیں چاہیے روز آنا اچھا اہاں زہری بات کوئی نے کوئی منیسٹر آنا چاہیے تاں کہ مارے تعلقات بہتر ہوں ٹھیک ہے ہمارے ملک بھی اچھے جائے ابھی ان کی اکثر جو ہے ان کی کونمی بہت اچھی ہے بلکل ہمارے سے کہیں گنا چھی ہے ایسا یہ ہمارے آپ کو دیکھ لیں بیڑا کر کے زیرو پرسنٹ ہے میرے نظریہ کے مطابق تو زیرو پرسنٹ ہے کیوں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ زیرو پرسنٹ ہے کبھی ہمارے انڈیا کے ساتھ بنی نہیں آپ یہ پہ بتائیں نا کبھی انڈیا کے ساتھ بنی ہو پولٹیکل ہی بنی ہو یا کسی سپورٹس کے علمپک کے ثروب بنی ہو کسی بھی معاملے میں ہمارے آج تک انڈیا کے ساتھ بنی نہیں اور اگر بنی بھی ہے ہمارے پنجاب کے ساتھ بنی ہے ہمارے آپ ان سے کمپیریدن ہی کوئی نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلی لائسٹ دو ڈائیز سال سے کوئی ایسیز فائر کا مسئلہ ہوا ہے کوئی نہیں ہوا ان کو بتا ہے کہ ہمارے دشمن ہے ہی نہیں ہے اور وہ چلے گئے آگے اب آپ اپنی صرف دیکھیں کہ آپ نے ان کو کیسے میں انگیج کرنا اور ان سے کیا باز منوانی ہے آپ وہ پانی آپ کا روکتے ہیں آپ عالمی عدالت میں جاتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں تین چار دفعہ جنگیں ہو چکی ہیں نائیٹین سکسٹی فائیو کی سیونٹی ون کی پھر کارگل کی وار ہوئی اور اس کے بعد مطلب کافی نقصان ہوا جنگوں سے تو کوئی مسائل کا حل نہیں ہوتا تو ہمیشہ بات چیز سے ٹیبل ٹاک کے ساتھ بائی لیٹرل ٹاکس ہوں تو اسے مسائل حل ہو سکتے ہیں شنکر اس وقت پاکستان کے اندر مجود ہے بڑا خوبصورت ویلکم کیا گیا ایزا ہوس پاکستان نے بڑا ہی کہتے ہیں گرینڈ سواگت کیا گیا اور اس وقت آپ کتنا ایمپورٹنٹ دیکھ پاکستان جسکر ساپ پہنچ چکے ہیں پاکستان میں ان کا بہت بڑی عصر سواگت کیا گیا آپ کو بتا دے کہ بھارت سے بہت زیادہ میڈیا لوگ بھی پاکستان گئے ہوئے ہیں نیوز کوریج کرنے کے لیے اب پی ام موڈی نے جس طریقے جسٹی ٹوڈو کو جو ہے گھٹنے پلا دیا ہے پورے پاکستان کے لوگ بھی حیران ہے کیونکہ چھے ڈیپلومیٹس کو جو ہے بھارت نے جو ہے نکال دیا ہے کانیڈا کے جس کو لے گر کے جو ہے پورے پاکستان کے لوگ بھی حیران ہے کہ آخر میں کس طریقے سے جو ہے کانیڈا کو جو ہے ایک بہت ہی بڑیا ڈیولپمنٹ کنٹری کو جو ہے جھنڈا دکھا دیا ہے لال جھنڈا دکھا دیا ہے بھارت نے اکڑ دکھایا تھا اکڑ کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے اکڑ بلکل اب نیچے ہو گیا ہے ٹوڑتا نظر آ رہا ہے دوستوں کیونکہ پہلے بہت ہی جدہ اکڑ آ رہا تھا لیکن جسٹی ٹوڑوں کا تو اکڑ بلکل مٹی میں مل گیا ہے دوستوں جس طریقے سے اس نے بھارت پہ اروپ لگیا تھا اور کسابیت نہیں کر پیا اس طرح سے بھارت نے جو ہے اب اللہ گاتار اس سے بادلہ لینا چالو کر دیا ہے کنڈا کے چھے ڈپلیمیٹس کو جو ہے بھارت نے نکال دیا ہے ساتھ میں جتنے بھی ڈپلیمیٹس جو تھے وہ کنڈا کے اندر اس کو بھی جو ہے بھارت جو ہے اپنے باپس بھارت پہ بلا رہا ہے جس کو دیکھ کر کے پورے پاکستان کے لوگ بھی حیران ہیں وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آرے سب کیا ہو رہا ہے بھارت سے مافی مانگنے میں ہی بھلائی ہے کیونکہ بھارت سے جو ہے پنگا لے گر کے جو ہے آگے بڑھنا آپ جو ہے بہت ہی مسکن نظر آ رہا ہے یہ کنڈا کو بھی پتہ چل چکا ہے دوستو جس طریقے سے ابھی آپ کو معلوم ہوگا کنڈا گھٹنو پایا ہے مالدیو کو بھی جو ہے بھارت نے بہت ہی اچھی اکڑ دکھایا تھا لیکن اس کو بھی گھٹنو پلا دیا بھارت نے ساتھ میں آپ کو بتا دیں کہ کتر کو بھی جو ہے آٹھ نیوی کے افسر تھے جن کو فاسی کا آرڈر دیا گیا تھا آپ لوگوں کو مالوم ہوگا ان کو بھی بھارت سارکار کے بھارت کے ڈپلومیٹس نے چھوڑانے میں پورا بھارت ڈپلومیٹسی کے آگے جو ہے کتر کے بھی جو ہے وہ جھوکتے رجر آئے